بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے نام رکھا ہے مرضی منکرین ایک گندی ذریت جو قذاب زاہد خان کے ساتھی ہیں تو یہ عبدالغفار جنبا جو کہ قادیعنی مرضی مربی ہے اور اس نے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور یہ جو تارک چوہان ہے یہ سمجھ لے کہ عبدالغفار جنبا کا امتی ہے یعنی یہ تارک چوہان جو جس کا یہ چینل ہے جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ اپنے مو بولے نبی اور رسول یعنی عبدالغفار جنبا لانت اللہ علیہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اچھا اس ویڈیو کو یہ تقریباً دو منٹ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ جتنے بھی جوٹے اور قذاب اور نبوت کے جوٹے دعوے داران جو ہیں وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں اب یہ ایک گتھ جوڑ ایک بنا رہے ہیں یہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہ رہے ہیں یہ سارے مل رہے ہیں آپس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جناب ایک یہ سمجھ لیں کہ اب یہ کھل کے جناب اسلام کی مخالفت کے لیے یہ پروپوگنڈا کے اوپر اب اتر آئے تو اچھا یہاں پہ میں ویڈیو سنانے سے پہلے آپ کو اپنا یہ جو ہمارا چینل ہے ختمین بوز ٹائم اس کی یہ جو پلی لسٹ ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوم پیج ہے یہ ویڈیوز یہ آگے پلی لسٹیں یہ پلی لسٹوں کے اندر اگر آپ جاتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ابھی پلی لسٹوں کے اندر آ گیا ہوں تو یہاں پہ ایک پلی لسٹ آپ کو نظر آئے کہ یہ زاہد خان قذاب اس میں تقریباً چودہ ویڈیوز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ایک پلی لسٹ یہ نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو عبدالغفار جمبا اس میں تقریباً بارہ ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ عبدالغفار جمبا نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا ثبوت آپ کو اس پلی لسٹ کے اندر مل جائے گا اور ظاہر خان قذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا ثبوت آپ کو ان پلی لسٹوں کے اندر آپ کو مل جائے گا اب اگلی کہانی آپ اس ویڈیو کے اندر آپ سنیے وہ کیا کہتا ہے توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اسی طرح مکتیا کرتا ہے اس لیے میں اتھر علی صاحب کو بھی اور زہر علی خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر زہر دعویٰ کا دعویٰ سچا ہے تو انہیں کوئی ڈرنی ہونا چاہیے اور اگر میں کوئی دعویٰ میں سچا ہوں تو مجھے بھی کسی کا ڈرنی ہونا چاہیے ہاں جی زہر دخان کا اگر دعویٰ سچا ہے تو اس کو بھی ڈرنانی چاہیے اور جو میرا دعویٰ ہے تو مجھے بھی نہیں ڈرنانی چاہیے ہمیں کیوں ڈرنانی چاہیے ہمیں تو ڈرنے ہی نہیں چاہیے نہ آئیں اللہ سے تو نہ آئیں دنیا داروں سے نہ آئیں دنیا کا کوئی دار ہونا چاہیے نہ آئیں اللہ کا کوئی دار نہیں ہونا چاہیے درنانی چاہیے ظاہر خان بھی اگر اپنے دعوے میں سچا ہے اور عبدالخوار جمبہ بھی اگر آپ نے نبوت کے دعوے کے اندر سچا ہے تو درنانی چاہیے آگے سنیئے جناب وہ کس طریقے سے نہیں درنانی چاہیے کہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کسی سے ڈلا نہیں کرتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ سات کی حفظ کرتا ہے جیسے کہ مرزا غلام صلقی ایک صدی کو بڑھ اللہ تعالیٰ نے تمام عسائیوں اور مسلمان مولووں کے خلاف حفظ کی اور انہیں بری کیا آن جی اب بات سمجھا گئی آپ کو جی جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی اور مسلمان علماء جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو مرزا غلام قادیانی کی وہ جناب حفاظت کی ملکہ وکٹوریا نے اور جن کے یہ پالتو یہ ہیں جن کے یہ لے پالک ہیں تو ان کی حفاظت کی تو اسی طریقے سے زاہد خان کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور اتر نام کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے عبدالغفار جنبا کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے تاہر نصیم کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے تھا اسی لئے وہ قتل ہو گیا اور قصد شاہ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے تھا وہ بھی قتل ہو گیا اور ناصر سلطانی کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے وہ بھی جیل کے اندر ہے تو وہ احمدیسہ نام کا جو قذاب ہے اس کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ لوگ کے چھوپکے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں دنیا کی کون سی نکڑ کے اندر تو یہ جتنے بھی نبوت کے دعویٰ داران ہیں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ نے لان بس دعویٰ کرتے جا بھوک کے رکھو تو یہ آپ نے سن لیا جی اور کس طریقے سے نہیں ڈرنا چاہیے جس طریقے سے مرزا قادیانی نہیں ڈرتا تھا مرزا قادیانی کب ڈرتا تھا وہ کسی طریقے نہیں ڈرتا تھا اس کو در اور خوف تھا صرف ملکہ وکٹوریا کا جس کی خوشنودی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی وہ جناب اس کی چاپ لوسی کرتا رہا اور اس کی گوز کے اندر بیٹھا رہا آج بھی جو قادیانی لوگ ہیں قادیانیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو پیشوا لوگ ہیں وہ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہیں پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں کوئی جرمی بنی میں بیٹھا ہے کوئی کینڈا میں بیٹھا ہے کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے تو قادیانیوں کے کافی فرقے ہو چکے ہیں اور ان فرقوں کے جو پیشوا حضرات ہیں انہوں نے نبوت کے بھی دعوے کی ہوئے ہیں الگ سے آپ نے اپنے نبوت کے دعوے اپنی دکانیں آپ کھول کے بیٹھے ہیں تو یہ جناب اب سب کٹھے ہو رہے ہیں جناب تو یہ ایک خموش میسج بلکہ خموش نہیں اس کو اللہ لعلان اللہ لعلان جناب اب ایک میسج دے رہی ہے عبدالقفار جنبا نے اللہ مان و نفیض اللہ 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 خاضر بین ان تمام جوٹھوں کے اوپر لانت تمام جوٹھوں کے اوپر لانت جوٹھوں کے اوپر لانت